قرآنِ مجید کا سورہ نمبر پچاس سورہِ قعف سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے قعف قسم ہے بڑے مرتبے والے قرآن کی بلکہ انہیں تاجب ہے کہ انہی میں سے ایک ٹرانے والا رسول آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے کیا اس وقت جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے یہ واپس آنا بائیدس امکان ہے ہمیں معلوم ہے جو زمین ان میں کمی کرتی ہے اور ہمارے پاس وہ نوشتہ ہے جو محفوظ رکھنے والا ہے بلکہ انہوں نے حق کو جب ان کے پاس آیا جھٹلایا تو وہ پریشہ خیالی کی قیفیت میں مبتلا ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کو جو ان کے اوپر ہے کہ کس طرح ہم نے بنایا ہے اسے اور آراستہ کیا اس کو اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ قائم کیے اور اس پر ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں یہ آنکھ کھولنے کا ذریعہ اور یاد دہانی کا سامان ہے اللہ کی طرف توجہ رکھنے والے ہر بندے کے لیے اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا برکت والا تو اس سے اگائے باغ اور کاٹی ہوئی زراد کے دانے اور اونچے اونچے خجور کے درخ جن میں تہ بہ تہ میوے پیدا ہوتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے اور اس سے ہم نے مردہ بے جان زمین کو زندہ کیا یوں ہی آدمیوں کا قبروں سے نکلنا ہوگا ان کے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور رس والوں اور سمود نے اور آدھ اور فیران اور لوت کی قوم والوں اور ایکا والوں اور طبعہ کی قوم ان میں سے ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میری طرف کے اعلانِ عذاب کے مستحق ہوئے تو کیا ہم پہلی دفعہ کی تخلیق میں آجز آئے تھے بلکہ وہ اثر نو پیدائش کے بارے میں شک و شبہ میں گرفتار ہیں اور ہم نے پیدا کیا ہے آدمی کو اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور ہم اس سے رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں جبکہ لے رہے ہوں گے دو لینے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے کوئی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی مگر یہ کہ اس کے پاس نگران تیار موجود ہے اور آیا موت کے سکرات کا عالم حق کے ساتھ یہی وہ چیز تھی جس سے تو بہت بچتا تھا اور سور پھونکا گیا ہوگا یہ ہے وہ عذاب کا دن جس سے تمہیں دارایا جاتا رہا ہے ہر متنفس آیا اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک پیچھے پیچھے ہکانے والا ہے اور ایک گواہ تو بے خبری کے عالم میں رہا اس سے تو اب ہم نے تیری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے اور اس کے ساتھ والا کہہ رہا ہوگا کہ یہ وہ ہے جو میرے پاس مدت سے تیار ہے تم دونوں ڈالو دوزق میں ہر اناد رکھنے والے بڑے ہی کافر کو جو خیرات سے ہاتھ روکنے والا حدود سے تجاوز کرنے والا اور شک و شبہ میں دوسروں کو بھی ڈالنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بنایا تو تم ڈالو اس کو سخت عذاب میں اس کے ساتھ والوں نے کہا کہ پروردگار میں نے اس کو سرکشی پر آمادہ نہیں کیا مگر یہ خود ہی سخت گمراہی میں تھا ارشادِ قدرت ہوا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو میں نے تو پہلے ہی تم سب کو عذاب کی اطلاع دے دی تھی میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں جس دن ہم دوزق سے کہیں گے کیا اب تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا اور اضافہ ہو سکتا ہے اور بہیج کو آراستہ کیا جائے گا پرہیجگاروں کے لیے بغیر دوری کے یہ وہ ہے جو کہ وعدہ کیا جاتا رہا ہے تم میں سے اللہ کی طرف توجہ رکھنے والے کے لیے جو محفوظ رکھنے والا ہو جو بے دیکھے خدا رحمان سے ڈڑتا ہے اور اس دل کے ساتھ آئے جو لو لگانے والا ہے داخل ہو تم لوگ اس میں سلامتی کے ساتھ یہ ہمیشہ کے قیام کا دن ہے ان کے لیے اس میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور زیادہ کی گنجائش ہے اور کتنی حلات کی ہم نے ان کے پہلے ایسی قومیں جو ان سے زیادہ تھی طاقت میں تو انہوں نے تمام ملکوں کو چھان ڈالا تھا کیا کوئی بھاگنے کا راستہ ہے یقیناً اس میں یاد داشت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو یا کان لگائے اس طرح کہ وہ حاضر الزہن ہو اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو چھے دن میں پیدا کیا اور ہمیں تھکن چھو بھی نہیں گئی تو جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تذبیح کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور مغرب کے پہلے اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تذبیح کیجئے اور سجدہ کرنے کے بعد اور اور سے سنو اس دن کا حال جب پکارنے والا صدا دے گا قریبی جگہ سے جس میں ایک خاص زوردار آواز کو سنیں گے حق کے ساتھ وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا یقیناً ہم ہی تو جلاتے اور مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف پلٹنا ہے جس دن زمین شگافتہ ہونے سے وہ تیزی کے ساتھ برامد ہوں گے یہ وہ حشر و نشر ہے جو ہم پر بلکل آسان ہے ہمیں معلوم ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جبر کرنے والے نہیں بنائے گئے تو بس یاد دہانی کرتے رہیے قرآن کے ساتھ اسے جو میرے اعلانِ عذاب سے ڈرتا ہو موسیقی